آکاش میں سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شوانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ تعلیم سے متعلق نئی پالیسی روزگار تلاش کرنے والوں کو روزگار پیدا کرنے والوں میں تبدیل کر دے گی پنجاب میں سہریلی شراب پینے کے معاملے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 86 ہو گئی ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے اس معاملے کی جانش شروع کر دی ہے اوڈیشا نے پرائیویٹ لیپس کو کوویڈ انیس کے ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے ڈیبلو ایچو نے کہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ کورونا وائرس عالمی وبا تبیل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے یوروپی یونین نے چین کے خلاف اپنے میمبر ملکوں سے متحد ہو کر مزید کوششیں کرنے پر سور دیا ہے اور ٹوکیو اولمپکس کے لیے بھارت کے مردوں اور خواتین ہافتی ٹیموں کے ارکان منگل سے بینگلورو میں مشترکہ قومی کیمپ میں شامل ہوں گے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ تعلیم سے متعلق نئی پالیسی روزگار تلاش کرنے والوں کو روزگار پیدا کرنے والوں میں تبدیل کر دے گی کل شام اسمارٹ انڈیا ہیکیتھون کے گرین فنالے سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے تھے جناب موڈی نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی محض ایک پالیسی نہیں ہے بلکہ تمام بھارتیوں کی امنگوں کا ایک مجموعہ ہے وزیراعظم نے طلبہ کو ایک منطر دیا اور کہا کہ زندگی میں تین چیزیں کبھی نہیں رکھتیں جن میں سیکھنا سوال اور اس کے حل شامل ہیں وزیراعظم نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں سیکھنا تحقیق اور اخترار پر توجہ بڑھانے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ اکیس وی صدی معلومات کا دور ہے اور اب سیکھنے تحقیق کرنے اور جدت ترازی وقت کی ضرورت ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم ملک میں تعلیم کے میار پر توجہ دے رہے ہیں ملک میں تعلیم دینے کے طریقے کار میں تبدیلی کی مرکز کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی میں بین انزباتی مطالعے پر زور دیا گیا ہے اور اس بات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے کہ ایک طالب علم کیا سیکھنا چاہتا ہے جناب موڈی نے کہا کہ بھارت چاہتا ہے کہ طلبہ اسکول کے بیگ کا بوجھ اٹھانے کی بجائے سیکھنے پر توجہ دیں اور وہ اس سمت میں تبدیلی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تعلیمی پالیسی کے بارے میں لائے گئی تبدیلیوں کی وجہ سے بھارت کی زبانوں کو مزید فروغ ملے گا یہ نہ صرف بھارت کی معلومات میں اضافہ کرے گا بلکہ اس سے عوام کے درمیان اتحاد بھی بڑھے گا اس سال تقریباً دس ہزار طلبہ اسمارٹ انڈیا ہیکتھان میں شرکت کر رہے ہیں اور اسمارٹ انڈیا ہیکتھان دو ہزار بیس کا گران فنالے سے ایک سے تیس اگست تک منعقد ہو رہا ہے انہوں نے طلبہ کے ساتھ باتچیت بھی کی اور ان کے مختلف پروجیکٹوں کے بارے میں معلومات حاصل کی اس سال اس مقابلے کے لیے چار لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ انٹریاں موصول ہوئی ہیں مرکزی وزیر داخلہ آمد شاہ نے خودکفیل بھارت کے لیے لوکمانے تلک سوراج کے موضوع پر ایک دو روزہ بین الاقامی ویبینار کا افتتح کیا اس کا اتمام ثقافتی تعلقات کی بھارتی کانسل نے کیا تھا اور یہ ویبینار عظیم مجاہد اعزادی لوکمانے بالگنگا دھر تلک کی سومی برسی کے موقع پر منقد ہوا تھا اپنے خطاب میں جناب شاہ نے کہا کہ لوکمانے بالگنگا دھر تلک نے بھارت کی آزادی کی تحریک کو سچے جذبے میں تبدیل کرنے میں نمائی رول ادا کیا تھا وزیر داخلہ نے کہا کہ لوکمانے تلک کا سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا کا نعرہ ہمیشہ بھارت کی آزادی کی تحریک کی تاریخ میں سنری حروف میں لکھا جائے گا جناب شاہ نے کہا کہ نعرہ ہمارے دور میں فطری ہو سکتا ہے لیکن انیس سوی صدی میں کچھ ہی لوگ اس نعرے کو ادا کرنے کی حمد کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی قربان کر سکتے ہیں اور حقیقت میں بدلنے کے لیے کام کر سکتے ہیں جناب شاہ نے مزید کہا کہ تلک کا ایک ملک بھارتی ثقافت اور بھارتی روایات کے طور پر بھارت کا نظریہ آج یکسن طور پر اہمیت کا حامل ہے نوجوانوں سے اپیل کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص بھارت اور بھارتی ثقافت کی شاندار تاریخ جاننا چاہتا ہے تو اسے بالگنگا دھر تلک کی تحریروں کو سمجھنا ہوگا اجاب میں زہریلی شراب پینے کے معاملے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر چھاسی ہو گئی ہے صرف ترنتارن میں ہی زہریلی شراب پینے سے ترے سٹھ افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ امرسطر میں بارہ اور گردازپور کے بٹالہ میں گیارہ موتے ہوئی ہیں وزیر اعلیٰ امرندر سنگھ نے آپکاری کے سات افسروں اور چھے پولیس احلکاروں کو موتل کر دیا ہے موتل کیے گئے افسروں میں پولیس کے دو ڈپٹی سپریٹینڈنس اور چار ایس ایچو شامل ہیں ریاستی سرکار نے مرنے والے ہر شخص کے کنبے کو دو دو لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ہے انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے زہریلی شراب پینے کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے ڈائریکٹریٹ نے ان لوگوں کے ذریعے مالی لیندین کے بارے میں معلومات اکھٹا کر رہا ہے جنہیں اس معاملے میں نامزد کیا گیا ہے یا جن کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے اہم ملزموں کے اساسوں کی مکمل جانچ کی ضرورت ہے ٹیسٹنگ سہولیات میں اضافی کے غرض سے اڈیشہ سرکار نے ریپٹ انٹیجن اور آر ٹی پی سی آر طریقہ کار کے ذریعے پرائیوٹ اسپتالوں، نرسنگ ہومز اور لیباریٹریوں کو کوویڈ انیس کا ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے سرکار نے ریپٹ انٹیجن اور آر ٹی پی سی آر کے تحت نمونوں کا ٹیسٹ کرنے کے لیے الگ سے رہنما خطوط جاری کیے ہیں پرائیوٹ سہت کے اداروں کو طبی تحقیق کی بھارتی کانسل آئی سی ایم آر کے ذابطوں کا پابند رہنا ہوگا نمونے کے ٹیسٹ کے نتائج کے بارے میں سب سے پہلے تیاستی سرکار کو متعلق کرنا ہوگا اس کے بعد اس ٹیسٹ کا نتیجہ اس شخص کو بتانا ہوگا جس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے ریپٹ انٹیجن ٹیسٹ کے لیے پرائیوٹ ادارے زیادہ سے زیادہ چار سو پچاس روپے وصول کر سکتے ہیں جبکہ آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کے لیے قیمت فی ٹیسٹ دو ہزار دو سو روپے تحقیق گئی ہے نرسنگ ہومس اسپتال اور لیبوریٹریوں کو لازمی طور پر اوڈیشا کلینکل اسٹیبلشمنٹ کنٹرول اور ریگولیشن قانون انیس سو نوے کے تحت اندراج کرانا ہوگا جمع کشمی میں پنچائت چناؤ نے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پنچائتی راج اداروں کو مستحقم کیا ہے منتخبہ عوامی نمائندوں کو اپنے اپنے متعلقہ علاقوں میں مناسب دہی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اختیار دیا گیا ہے انہیں صلاحیت سازی کے لیے راشتیے گرام سوراج ابھیان کی مرکزی اسپونسر والی اسکین کے تحت تربیت دی گئی ہے تاکہ جامع مقامی حکبرانی کے لیے پنچائتوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکے عوامی شکایتوں کے اضائلے کے لیے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی ہر پنچائت میں ایک شکایت باکس رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اپنی شکایتیں ریجسٹرٹ کرا سکیں اس سلسلے میں لیپٹینن گورنر گریش چنر مرمو کی طرف سے ہدایہ چاری کی گئی ہیں جنہوں نے انتظامی کانسل کی پہلی میٹنگ کی صدارت کی جہاں انہوں نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جمہ کشمیر میں عوامی شکایتوں کے میکنزم کے کامکات کا جائزہ لیا مرکز کے زیر انتظام علاقے جمہ کشمیر میں لوگوں کی طرف سے جو شکایتیں موصول ہوئی ہیں ان پر توجہ دی گئی ہے اور انہیں ایک مقررہ مدت میں دور کیا گیا ہے ان شکایتوں کی لیپٹینن گورنر کے شکایتوں کے اضائلے کے سہل کی طرف سے پھول طرح نگرانی کی گئی ہے جمہ کشمیر کے آواز عوام پورٹل میں ان شکایتوں کی نگرانی اور اندراج کے لیے ایک میکنزم بھی شامل کیا گیا ہے جو مشہیروں کی طرف سے پبلک آؤٹریٹ میٹنگوں میں موصول ہوئی ہیں یہ شکایتیں ڈاک اور مختلف طور طریقوں کے ذریعے وصول ہوئی ہیں اور انہیں ذاتی طور پر شکایت کرنے والوں کی طرف سے ایل جی کے شکایتوں کے اضائلے کے سہل کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے سینین اگر سے سننیل کول کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حصہ نکتر ملک میں صفائی سترائی کو یقینی بنانے میں سوچ بھارت مشن نے ایک اہم رول ادا کیا ہے اس مشن نے دہی اور شہری علاقوں پر الگ الگ توجہ مرکوز کی ہے یہ کیبل شوچہ لے بنانے کا بھی جن نہیں تھا سوچ بھارت مشن نے صفائی سترائی اور ٹھوز فرگلے کے بنوبست دونوں ہی شعبوں میں خاطرخواہ پیش رفت کی ہے چارہزار تین سو چوبیس سے زیادہ شہری بلدیاتی اداروں کو اب تک ملک میں رفائی حاجس سے پاک قرار دیا گیا ہے ترے سٹھ لاکھ سے زیادہ انفرادی گھرے لو بیت الخلا اور چھے لاکھ کمیونٹی اور پبلک ٹوائلٹ سیار کیے گئے ہیں یا زیر تعمیر ہیں ٹھوز فضلے کے بنوبست کے شعبے میں چھانوے فیصد سے زیادہ وارڈس میں گھر کر جا کر سو فیصد پورا اکھٹا کیا گیا ہے جبکہ گھٹا کیے گئے کل فضلے کے چھانوے فیصد حصے کو قابل استعمال بنایا جا رہا ہے بھارت نے کووڈ انیس سے ہونے والی شرع اموات عالمی سطح پر سب سے کم درد کی گئی ہے ملک میں شرع اموات مزید گھٹ کر دو آشاریہ ایک پانچ فیصد رہ گئی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ اب تک ملک میں دس لاکھ چورانوے ہزار تین سو چہتر افراد سہتیاب ہوئے ہیں اور سہتیابی کی شرع چونسٹ آشاریہ پانچ دو فیصد تک پہنچ گئی ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشل کیا جا رہا ہے سنسکرٹ دیوست پر سننا نہ بھولیں آکاشوانی دوارا پرسطت وشیش کارکرم بہو جن بھاشا سنسکرٹ بھاشا سوموار 37 بجگہ 10 منٹ سے ایف ایم سماچار چینل پر عالمی صحت تنظیم نے کرونا وائرس عالمی وبا کے طبیل عرصت تک جاری رہنے کے امکان کا انتباہ دیا ہے بین الاقامی سطح پر تمبی چاری کیے جانے کے چھ ماہ بعد بوران کے جائزے کے لیے بلائی گئی ویچو کی ہنگامی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد یہ بیان چاری کیا گیا ہے کمیٹی نے ملکوں پر سماجی و اقتصادی دباؤ کے پیش نظر کمزور رد عمل کے خطرے سے بھی خبردار کیا ہے تیس جنوری کو ڈبلو ایچو کی طرف سے اب تک کے اس سب سے بڑے انتباہ میں اسے بین الاقامی تشویش کی عوامی صحت امرجنسی قرار دیا گیا تھا اس کے نصف سال کے بعد پینل کی کرونا وائرس بہران کی جائزے کے لیے یہ چوتھی میٹنگ تھی کمیٹی نے کمیٹی قومی علاقائی اور عالمی سطح پر پائیدار کاربائیوں کی کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا صحت اور خاندانی بہبوت کی مرکزی وزیر دکٹر ہشوردھن نے بدیارتی وگیان منتھن دو ہزار بیس اکیس کا آغاز کیا یہ پہلے ایک قومی پروگرام ہے جس کا مقصد چھتی سے گیارویں کلاس کے اسکولی طلبہ میں سائنس کو مقبول بنانا ہے بدیارتی وگیان منتھن دو ہزار بیس اکیس کا آغاز کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے تحت سائنس کے شعبے میں ذہین طلبہ کی نشاندہ ہی کرنا ہے اور طلبہ میں سائنسی رجحان کو فروغ دینا ہے اتر پردیش کے آئیودیا میں رام مندر کا سنگے بنیاد رکھے جانے کے سلسلے میں کی جانے والی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں وزیراعظم نرین موڈی اس مہینے کی پانچ تاریخ کو بھومی پوجن میں شرکت کریں گے یورپی یونین نے چین کے خلاف اپنے ستائیس میمبر ملکوں سے متحد ہو کر مزید کوششیں اور لائے عمل اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے جرمن میڈیا کو ایک انٹرویو میں خارجی سیکیورٹی پالیسی کے لیے یورپی یونین کے عالی نمائندے جوسف بورل نے کہا کہ چین اپنے پڑوسیوں خاص کر جنوبی چینی سمندر یا بھارت کے ساتھ لگنے والی سرحد پر زیادہ جاریت پسند ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ چینی لیڈران ہانگ کانگ نیشنل سیکیورٹی قانون کے نفاظ کے ساتھ بین الاقامی اہد شکنی کو ترک کرنے سے نہیں ہچکے چا رہا ہے ڈوکیو اولمبکس کے لیے بھارت کے مردوں اور خواتین ہاکی ٹیموں کے ارکان منگل سے بینگلورو میں مشترکہ قومی کیمپ میں شامل ہوں گے یہ فیصلہ بینگلورو میں تربیت شروع کرنے کے لیے ریاستی سرکار کی طرف سے حاصل ہونے والی باقاعدہ اجازت کے بعد اسپورٹ ایتھارٹی آف انڈیا کی جانب سے کیا گیا ہے خبریں ہماری ویب سائٹ نیوز آن اے آیا سلائش اردو پر بھی دستیاب ہیں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ بیگم شکریہ شبانہ رحمان کل ایدو لزہ کی تاتیل کے سبب آج اردو اخبارات شائع نہیں ہوئے البتہ آج کے دیگر اخبارات نے مختلف خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے اخبارات کے مطابق دلی میں کورونا کے معاملوں اور انفیکشن کے پھیلاؤں میں تیزی سے کمی آئی ہے محققین کے مطابق ستمبر کی آمد تک زیر علاج مریضوں کی تعداد ایک ہزار سے بھی کم ہو سکتی ہے کئی اخبارات نے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی کا موضوع بنایا ہے کہ نئے قومی تعلیمی پالیسی نوکریاں پیدا کرنے والوں پر مرتقز ہے جبکہ دیگر اخبارات نے وزیر خزانہ نرملا سیتھارمن کے بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی درمیان درجے کی سنتوں کو فروغ دینے کے لیے خود کے روزگار کے لیے بھی قرضیں جاری کیے جائیں گے باثر سیاستدان اور راجع صبح کے ممبر جناب عمر سنگھ کا سنگاپور کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا وہ طویل عرصے سے گردے کے امراض میں مبتلا تھے کل عیدالعظہ کی نماز کرونا عالمی وبا کی روک تھام کے رہنما خطوط و ذابطوں کی مکمل تکمیل کرتے ہوئے ادا کی گئی تمام مساجد میں آپسی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اور ماسک پہن کر لوگوں نے نماز ادا کی اس موقع پر صدر جمہوریہ جناب رامنات کوویند نائف صدر جمہوریہ جناب اینکایا نائیڈو وزیر آزم نریندر موڈی اور سرکردہ رہنماوں نے عوام کو مبارک بات پیش کی تمیلناڈو کے وزیر صحر ڈاکٹر سی وجہ بھاسکر نے نیجی اسپتالوں کو تمبی جاری کی ہے کہ وہ کوویڈ انیس کے علاج کے لیے مریضوں سے نامناسب رقم نہ چارچ کریں مدے پردیش میں اب کوئی نیا لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا ریاستی سرکار نے واضح کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے پچھلے اعلان کے علاوہ اب کسی نئے لوگ ڈاؤن کا اعلان نہیں کیا جائے گا آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ تعلیم سے متعلق نئی پولیسی روزگار تلاش کرنے والوں کو روزگار پیدا کرنے والوں میں تبدیل کر دے گی پنجاب میں زہریلی شراب پینے کے معاملے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر چھاسی ہو گئی ہے انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے اس معاملے کی جان شروع کر دی ہے اوڈیشہ نے پرائیویٹ لیپس کو کوویڈ انیس کے ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے ڈیبلو ایچو نے کہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ کرونا وائرس عالمی وبا طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے یوروپی یونین نے چین کی خلاف اپنے ممبر ملکوں سے متحد ہو کر مزید کوششیں کرنے پر سور دیا ہے اور ٹوکیو اولمپکس کے لیے بھارت کے مردوں اور خواتین ہاکی ٹیموں کے ارکان منگل سے بینگلوروں میں مشترکہ قومی کیمپ میں شامل ہوں گے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا